قائد اعظم کا 147 یوم ولادت مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب السلام علیکم ناظرین میں ہوں شہاب خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمپی نیوز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کا 147 یوم پیدائش آج ملی جو شجذبے سے منائے جا رہا ہے دن کا آغاز وپاقی اور سبائیدار حکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوا قائد اعظم محمد علی جنہ کے یوم پیدائش پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب منعقد ہوئی مزار قائد پر پاکستان ملیٹری کیڈمی کاکول کے چاکو چوبندستے نے گارڈز کے پرائیس سنبال لیے بابای قوم قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علی کے یوم پیدائش پر ملک بر میں اسی مناسبت سے سمینارز کانفرنسز اور تقاریب منعقد کی جائے گی ان تقریبات میں بانی پاکستان کو ان کی گرائے قدر خدمات اور برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ازاد اور خودمختار وطن پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی جائے گی ان تقریبات میں بانی پاکستان کو ان کی گرائے قدر خدمات اور برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ازاد اور خودمختار وطن پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کی گئی جد و جہود پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا واضح رہے کہ 25 دسمبر کا دن ہمارے لئے اس لئے اہم ہے کہ آج کے دن ہم اپنے عظیم قائد کی سال گراہ مناتے ہیں قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ ایک منتاز سیاستدان اور مدبر تھے جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے ایک علیدہ مسلم ریاست کے قیام کے لئے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور آپ رحمت اللہ علیہ برسغیر کے مسلمانوں کے لئے نجات دہندہ ثابت ہوئے قائد عظم محمد علی جناہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے وہ ایک تاجر گرانے سے تعلق رکھتے تھے ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی اس کے بعد لندن سے قانون کی ڈگری لی جناہ کو سیاست میں گہری دلچسپی تھی قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ انڈین نیشنل کانگرس میں شامل ہوئے جہاں سے ان کے شاندار سیاسی کریئر کا آغاز ہوا اور وہ پاکستان کی آزادی میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت بن کر ابرے بصیرت رکھنے والے عظیم رہنما کی انتک محنت سے پاک وطن بلاخر دنیا کے نقشے پر ابر آیا بہت شکریہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ایم پی نیوز ایم پی نیوز سواد سمیت ملکی اور غیر ملکی خبریں آپ تک پہنچائے سب سے پہلے دن بھر کی تازہ درین خبریں ہو یا عوامی مسائے ہو ایم پی نیوز کی سکرین پر سب سے پہلے سیاسی میدان ہو یا ہو کھیل کا میدان ہم پہنچائیں گے سب سے پہلے خبر ایم پی نیوز پر اب آپ کی آواز بنے گا ایم پی نیوز سب سے پہلے تو ابھی پیس بک پر اور یوٹیوپ پر سبسکرائب کیجئے ایم پی نیوز کو